انہوں نے کہا اسامہ بن لازن کو ادھر بھیجو انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا مہمان ہے وہ لیکن آپ بتائیے کیا چارجز ہیں اس کے خلاف ہم اس کو یہاں ٹرائی کریں گے عدالت میں ٹرائی ہوگا افغانستان جو امریکنز نہیں مانیں اس وقت میں یہ یاد ہے ہم نے جب بات بھی کی کہ میڈنس کے حد تک پاگلپن کی حد تک امریکہ میں غصہ تھا اور ان کے پریزیڈنٹ کیا اور ان کے فارن سیکرٹری اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کیا سب بدلے کی بات کرنے لگتا ہے اور ڈی جی آئی سائی جو جنرل محمود عدر سے ان کو بھی بتایا کہ آپ نے ہمیں بس بتانا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں اور ایک بڑا مشہور پوٹ تھا ان کے سیکرٹری کا کہ ہماری مدد کرنی ہے یا امداد کریں گے یا ہمارا ساتھ دیں گے ورنہ ہم بمباری کر کے سب سے پہلے پاکستان کو ہم سٹون ایج میں لے جائیں گے اتنی جہر میں انہوں نے کیا کیا یونائیٹڈ نیشنز میں گئے اور ایک لیجسلیشن پاس کرا لی کہ جو اوثرائز جس نے کیا امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کو جس میں نیٹو نورٹھ ایٹلانٹک ٹریٹی اورگنیزیشن جو پورا یورپ اور امریکہ ملکے انہوں نے بنائی ہوئی ہے انٹی وارسو کنٹری رشیہ وغیرہ کے خلاف تھی اس کی ساری فورسز کو اکٹھا کر کے انہوں نے کا ہم تو بدلہ لیں اور یو این نے وہ سینکشن کر دیا سو کوئی ملک جو ان کا ساتھ یا سپورٹ نہ کرتا وہ یونائیٹڈ نیشنز کے خلاف جا رہا ہوتا یا تو ہم یو این کے خلاف جاتے اکیلا پاکستان اور یونائیٹڈ نیشنز اور دنیا ایک سائیڈ پہ نمبر دو ہم امریکہ کے اور یو این کے دشمن ہو جاتے نمبر تین ہماری انٹیلیجنز نے ہمیں یہ بتایا کہ امریکہ اور انڈیا کا بھی کانٹیکٹ ہوا ہے اور انڈیا نے آفر کر دی ہیں اپنی بیسز اور کہا ہے کہ ہم ایک شرط تھی ان کی کہ ہم تب آپ کی مدد کریں گے اور یہاں سے اڑنے کی آپ کو فسیلٹیز دیں گے اگر آپ شروع اصل یہ پرابلم جو ہے جو آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے یہ انڈیا نے بتایا امریکہ کو وہ پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے اور جو نورت ویسٹ پاکستان ہے جو جس کا مطلب فرنٹیر اور ٹریبل ایریز اور بلوچستان ادھر سے آپ بمباری شروع کریں گے اور پھر آپ مارستان میں جائیں گے یہ تیسری بات تھی کانفرنس شروع ہوئی وہ سارے جو کیابینٹ میمبرز تھے سیویلینز کی میں بات کر رہا ہوں وہ اور آرمی ہائی آر کی جو تھی آمی کے گینیچونے سینئر آفسر ان کی کنٹینیوسلی دو دن اور نیرلی دو راتیں میٹنگ ہوئی جس پہ ایک ایک چیز ڈسکس کی گئی انہوں نے ہم سے بیسز بھی مانگی انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ آپ ہماری مدد کریں گے اور انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں پیسج بھی دیں گے ہماری کنڈیشن بھی ان کو بتائی گئیں ایک کہ پاکستان اور پاکستانی افواج افغانستان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گی نمبر دو جو بھی ہم آپ کی مدد کریں گے وہ حملے کے طور پہ یا افنسیو ایکشن کی مدد نہیں ہوگی اگر افغانستان نے ہم پہ حملہ کیا پاکستان پہ ہم اپنا دفاع کریں گے تیسری بات ہم آپ کو پیسج ائر پیسج دیں گے ائر پیسج کا مطلب ہوتا ہے کہ اوور فلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ کہیں بھی پاکستان میں لینڈ کر کے اور پھر فلائی کر کے افغانستان میں نہیں جائیں گے جس پہ امریکنوں نے ہمیں یہ کہا کہ ایک ریکویسٹ ہے ہماری کہ اگر ہمارا امریکن جہاز شوٹ ڈاؤن ہو جائے افغانستان میں تو ہمیں ایویکویشن مطلب باہر اپنا پائلٹ بچانے کے لیے یا کوئی بھی جو بھی ایکوپمنٹ ہے اس کو واپس لانے کے لیے آپ اجازت دیں گے جس پہ ہم نے کہا کہ ہم صرف ری فیولنگ کی اجازت دیں گے واپسی پہ پھر ہم نے انہیں کہا کہ کوئی بھی آپ کی ائر پیسیج یا آپ کا جہاز جو اوور فلائی کرے گا پاکستان ٹیریٹری کو وہ ہماری بیسز کے اوپر سے یا ہماری انسٹلیشنز کے اوپر سے سیکرٹ انسٹلیشنز جو ہم ایڈنٹیفائی کریں گے اس کے اوپر سے فلائی نہیں کرے گا چوتھا کوئی بھی آپ کا ایکشن یا انڈیا کا ایکشن اگر کشمیر پہ لیا جائے گا اس اسلام میں تو ہم ہماری کو اوپریشن پھر ڈاوٹ فل ہو جائے گی ایک آخری کنڈیشن یہ تھی انہوں نے کہا اگر دہشتگرد پاکستان میں پکڑے گئے تو آپ ہمیں وہ دہشتگرد ہمارے آوازے کریں گے امریکہ نے کہا ہم نے کہا نہیں اگر کوئی دہشتگرد پاکستان میں پکڑا گیا اور وہ پاکستانی ہو تو اس کو ہم ڈیل کریں گے اگر وہ دہشتگرد کسی اور ملک کا ہوا سعودی ہے یمنی ہے افغانی ہے یا جو بھی ہے تو ہم جس ملک کا وہ ہے اس کو آفر کریں گے اگر اس ملک نے ریفیوز کر دیا کہ جی نہیں ہمارے پاس مت بھیجو ہمارا بندہ تو پھر اگلی چوئیس ہم امریکنز کو دے دیں گے جس پہ امریکنوں نے کہا کہ اگر پاکستانی انوالو ہوئے وہاں سے جو ہم پکڑیں گے وہ ہم واپس تمہیں نہیں کریں گے ان کو انٹرگیٹ ہم نہیں کریں گے سو یہ میجر رولز تہہ ہوئے تھے امریکن کرتے یہ تھے ان کے شپس کے اوپر جہاز ہوتے تھے ائرکرافٹ کیریئرز پہ جو پاکستان سے تین سو کلومیٹر دور کھڑے ہوتے تھے ان کو رات کو وہ لاتے تھے قریب جس سے جہاز ان کے ٹیک آف کرتے تھے بمباری کرتے تھے افغانستان میں اور واپس چلے جاتے تھے دوسرا تین چار اور ممالک تھے جس میں میں خیالہ قطر ایک تھا سعودی اریبیا دوسرا تھا اور باکیوں کہ میں نام نہیں جانتا ہوں وہ ذرا وہ سیکریٹی رکھتے تھے جہاں سے ان کے جہاز ٹیک آف کرتے تھے اوور فلائی کرتے تھے ایران کو بغیر پوچھے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اوور فلائی کرنے کی اجازت کیوں دی کسی اور ملک کے اوپر سے اڑتے تھے اور وہ کوئی ملک کچھ نہیں کرتا تھا وہ ریکاور کرتے تھے کسی ایکوپنٹ کو یا بندے کو ری فیولنگ کے لیے لینڈ کرتے تھے واپس جانے کے لیے جتنی ہم نے جو کچھ بھی دیا وہ اس حالت میں تھا کہ استعمال کے قابل نہیں تھا ہم نے بھی سوچ کے کہ اچھا جی یہ ریکاوری کے لیے ان کو کیا چاہیے ہوگا وہ آئے انہوں نے رنویز نئے بچھا دیے سو فائدہ اس کا بھی ہمیں ہی ہوا کہ جو دو بیسز تھیں جو شاید اتنی فنکشنل نہیں تھیں وہ آپریشنل ہو گئیں امریکن نیو یورک میں امریکن ٹوین ٹارز پہ ایک دہشتگردی کا واقعہ پیش آتا ہے پینٹوگان جو ان کا ہیڈکوارٹرز تھا آرم فرسز کا ہیڈکوارٹرز اس پہ بھی حملہ ہوتا ہے اور ٹوین ٹارز پہ بھی جو ان کی ایک 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 اکنومک حب تھا اس پہ بھی حملہ ہوتا ہے کہ اس وقت چینل مشرف کراچی گئے ہوئے تھے اور وہاں کراچی بزنسمن کو اڈریس کر رہے تھے میں اسلام آباد میں تھا اور اتفاقاً پی ٹی وی ہیڈکوارٹرز بھی گیا ہوا تھا اور وہاں ٹیلیویجن آن تھا تو میں ایم ڈی پی ٹی وی سے بجو بات کر رہا تھا سرڈنلی ٹیلیویجن سکرین پہ آیا کہ جی اس طرح مجھے پتا لگا کہ ٹوین ٹارز پہ کیا حملہ ہوا ہے یا پینٹیگون میرا خیال تھا کہ یہ بہت اہم بات ہو گئی ہے اور بہت اس کی ریپکشنز ہوں گی سو میں نے ٹیلیفون اٹھایا اور میں نے جل مشرف سے بات کی وہ جب آفیس آئے کراچی ہی پورٹ میں وہ انہوں نے مجھ سے بات کی کہ امیڈیٹلی پاکستان کی ایک اس وقت اپنے شوکت عزیز صاحب فینانس منسٹر تھے اور باقی وہ ایک کیابینٹ بنائیوی تھی انہوں نے اٹھارہ انیس شاید ان کے منسٹرز تھے ان اس کیابینٹ کو اسیمبل کریں اور ساروں کو کہیں میں جتنا جلدی ہو سکتا ہے واپس اسلام آباد آتا ہوں وی نیڈ ٹو ڈسکس کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارا ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے جنرل محمود تھے اور وہ اس وقت گئے ہوئے تھے میرا خیال ہے یا واشنگٹن ڈی سی یا نیو یارک میں بھول رہا ہوں کہ کدھر گئے ہوئے تھے اور ان کا بھی فون پھر آیا ہے جنرل مشرف امریکن گاورمنٹ نے جنرل محمود جو گئے ہوئے تھے امریکہ ان سے ادھر ہی بات کی اور ایک ایسے لہجے میں بات کی جس پہ وہ بھی حیران ہو گئے کہ ایک ملک جو اپنے آپ کو ڈیموکراتک کہتا ہے جس میں ان کا جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہیڈ تھا اور وہ سب ایک بغیر ہمارے خیال کے مطابق بغیر پروپر انویسٹیگیشن کے وہ بلیم کرنے لگ پڑے کہ یہ القاعدہ نے کرایا ہے اور اسامہ بن لادن جو ہے ذمہ دار ہے اور کیونکہ اس وقت اسامہ بن لادن اخوانستان میں تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی نہ کوئی پمپلسٹی ہوگی آہستہ ہستہ جب تھوڑی سی انویسٹیگیشن ہوئی پتہ لگا کہ یہ تو القاعدہ کے ممبرز تو تھے لیکن نہ افغانی تھے نہ پاکستانی تھے یہ کچھ سعودی تھے کچھ یمنی تھے اور بیس انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہوا تھا جرمنی اور امریکہ میں سو پاکستان کی کوئی انویلومنٹ نہیں تھی اسی طرح افغانیوں کی کوئی انویلومنٹ نہیں تھی موسیقی